اسلام علیکم ناظرین ارکرام آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد دو ہے پہلا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیپ کا حال ہی میں فارلیمنٹ میں پاس کر لیا گیا ہے لوگ سوا میں پاس کر لیا گیا ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سلسلے میں جو ہمارے متحدہ طور پر فیصلہ ہوگا اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ یہ جان لے کہ ہمارے کاغذات کتنے بھی صحیح رہے یہ بدماشیاں تو ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے اور یہ کچھ نہ کچھ ہمارے کاغذات میں خامی نکالتے رہیں گے لہٰذا ہم کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم انشاءاللہ اس کو بالکل لیا طریقے سے بائیکٹ کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کے لیے ایک مسلسل ہم ایک جدو جہد بھی کرنے کا پرگرام رکھا ہے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے ہفتے کے دن سے انشاءاللہ عیدگاہ بلالی ماسا ٹینک پر ہمارا بیٹنے کا احتجاج کا معاملہ ہے ماہ شروع ہوگا تو اس میں تمام علماء کرام تشریف لائیں گے آپ بھی تشریف لائیے اور ساتھ میں میں آج وہ نو جوانوں کو اور وہ میری بہنوں کو جو آج مسلم یعنی چین یو میں اور علیگر یونیورسٹی میں آج زخمی حالت میں ہیں ان سب کے ساتھ پوری پوری ہمدردی میں رکھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے گھنڈوں کو جو پولیس کے بھیس میں آ کر ان پہ حملہ کیے ہیں اور پولیس کے بھیس میں آ کر انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے اے اللہ ایسے ہوئے حکمرہوں کو اور ان کے کام کرنے والوں کو دونوں بھی ذلت اور رسوائی عطا فرمائے اور یاد رکھئے میرے عزیز دوستوں مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا اللہ پہ شاکر ہے اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ بہت جلد ان سے انتقام لے گا اور جتنے نوجوان آج دنیا سے چلے گئے ہیں معلوم ہوا کہ میرے کو کئی بچے انتقال کر گئے ہیں ان کے والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور جو بیمار بچے اور اتنے مار کھائے ہیں کہ ان کو اٹھنا نہیں آ رہا ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے میں وہ پہا کے حکمران ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ ہمارے دستور میں اگر ہم یہ حق اپنی حق کی لڑا ہی رڑے ہیں تو پھر ہمارے پہ حملہ کیوں ہو رہا ہے آخر ہم اپنے حق کیلئے بھی نہیں لڑ سکتے یہ کہاں کا انصاف ہے آپ کا اور تماشا دیکھتے بیٹھے ہیں تو مسلمانوں کی کوئی ہمدردی نہیں کر رہے ہیں میرے یا بھائی آج ہم کو متعید ہونا ہے اور سب ملکے انشاءاللہ اس دل کے تحت آگے بڑھیں گے اور جتنا آگے بڑھنا ہے کبھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیں گے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا میں تمام ناظرین کو انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ ہمارے لئے کافی ہے کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ غار میں تھے تو آپ نے اپنے محبوب حضرت ابو بگرزدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا کہ لا تحضن ان اللہ معانہ کہ کوئی نہیں ہے تو میاں ہمارا اللہ تو ہمارے ساتھ ہے ایسے حکمران جو فیسل رہیں گر رہیں ان کے پر ہم پڑے ہوئے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرو انشاءاللہ اچھا چھونگو اللہ پھر سلا دیں گا انشاءاللہ اچھا چھونگ کے ساتھ ہماری حفاظت رمان دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم